السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سن رہے ہیں رزوی میڈیا میں شیخ سجاد حسین رزوی وہ سجدہ روح زمی جس سے کانپ جاتی تھی ترستے ہیں اسی سجدے کو ممبروں میں حراب مسائل کی چند اسطلاحیں کہ یہ وہ اسطلاحی بولیاں ہیں جن کو جان لینے سے آپ کے سمجھنے میں مدد ہوگی اور مسائل کو سمجھنے میں ہر جگہ بہت ہی سہولت اور آسانی ہو جائے گی اس لیے مسائلوں کو سمجھنے سے پہلے ان اسطلاحوں کو خوب سمجھ کر اچھی طرح یاد کر لیں فرض وہ شہے جو شریعت کو یقینی دلیل سے ثابت ہو اس کا کرنا ضروری اور بلا کسی عذر کے اس کو چھوڑنے والا فاسق اور جہنمی ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے جیسے نماز روزہ حج زکاة وغیرہ پھر فرض کی دو قسمیں ہیں ایک فرض عین دوسرے فرض کفایہ فرض عین وہ ہے جس کا ادا کرنا ہر آقل و بالک مسلمان پر ضروری ہے جیسے نماز پنجگانہ وغیرہ اور فرض کفایہ وہ ہے جس کا کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں بعض لوگوں کے ادا کر لینے سے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے جیسے نماز جنازہ وغیرہ واجب وہ ہے جو شریعت کی ذنی دلیل سے ثابت ہو اور اس کا کرنا ضروری ہے اور اسے بلا کسی تعویل اور بغیر کسی عضر کے چھوڑ دینے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے لیکن اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں بلکہ گمراہ اور بدمذہب ہیں سنت موقع دا سنت موقع دا وہ ہے جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو البتہ بنا جواز کے کبھی چھوڑ بھی دیا ہو اس کو ادا کرنے میں بہت بڑا ثواب اور اس کو کبھی اتفاقیہ طور پر چھوڑ دینے سے اللہ و رسول کا عطاب اور اس کو چھوڑ دینے کی عادت ڈالنے والے پر جہنم کا عذاب ہوگا جیسے نماز فجر کی دو رکات سنت اور نماز زہر کی چار رکات فرض سے پہلے اور دو رکات فرض کے بعد کی سنتیں اور نماز مغرب کی دو رکات سنت اور نماز عشاء کی دو رکات سنت یہ نماز پنجگانہ کی بارہ رکات سنتیں سب موقع دا ہیں اور سنت غیر موقع دا ہے وہ ہے جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے کبھی کبھی اس کو چھوڑ بھی دیا ہو اس کو ادا کرنے میں بڑا ثواب پائے گا اور اس کو چھوڑ دینے والا عذاب کا مستحق نہیں جیسے عصر کے پہلے کی چار رکات سنت اور عشاء پہلے کی چار رکات سنت کہ یہ سب سنت غیر موقع دا ہیں اور سنت غیر موقع دا کو سنت سے زائدہ بھی کہتے ہیں ہر وہ کام جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہو وہ مستحق کہلاتا ہے اور اس کو چھوڑ دینا شریعت کی نظر میں برا بھی نہ ہو اور خواہ اس کام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا اس کی ترغیب دی ہو یا علماء صالحین نے اس کو پسند فرمایا اگرچہ حدیثوں میں اس کا ذکر نہ آیا تو یہ سب مستحب ہیں مستحب کو کرنا ثواب ہے اور اس کو چھوڑ دینے پر نہ کوئی عذاب ہے نہ کوئی عطاب ہے جیسے وضو کرنے میں قبلہ روح ہو کر بیٹھنا نماز میں بحالت قیام سجدہ گاہ پر نظر رکھنا خطبہ میں خلفاء راشدین وغیرہ کا ذکر ملاد شریف پیران کبار کے وظائف وغیرہ مستحب کو مندوب بھی کہتے ہیں مباہ وہ ہے جس کا کرنا اور چھوڑ دینا دونوں برابر ہو جس کے کرنے میں نہ کوئی ثواب ہو اور چھوڑ دینے میں نہ کوئی عذاب جیسے لذیذ غزاؤں کا کھانا نفیذ کپڑوں کا پہننا اور وہ ہے حرام حرام وہ ہے جس کا ثبوت یعنی شرعی دلیل سے ہو اور اس کو چھوڑنا ضروری اور باہر سے ثواب ہے اور اس کا ایک مرتبہ بھی قصد کرنے والا فاسد اور جہنمی گناہ کبیرہ کا مرتقب اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے خوب سمجھ لو کہ حرام فرض کیا مقابل ہے یعنی فرض کا کرنا ضروری ہے اور حرام کا چھوڑنا بھی ضروری ہے مقروح تحریمی وہ ہے جو شریعت کی ذنی دلیل سے ثابت ہے اور اس کا چھوڑنا لازم اور باہر سے ثواب ہے اور اس کا کرنے والا گنہگار ہے اگرچہ اس کے کرنے کا کوئی حرام کرنے سے کم ہے مگر چند بار اس کو کر لینا گناہ کبیرہ ہے اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ یہ واجب کا مقابل ہے یعنی واجب کو کرنا لازم ہے اور مقروح تحریمی کو چھوڑنا لازم ہے اساد وہ ہے جس کا کرنا برا اور کبھی اتفاقیہ کر لینے والا لائقِ عطاب اور اس کو کرنے کی عاجت بنا لینے والا مستحقِ عذاب ہے واجبہ رہے کہ یہ سنتِ مواقعدہ کے مقابل ہے یعنی سنتِ مواقعدہ کو کرنا ثواب اور چھوڑنا برا ہے اور اساد کو چھوڑنا ثواب اور کرنا برا ہے مقروح تنظیہی وہ ہے جس کو کرنا شریعت کو پسند نہیں مگر اس کے لئے کرنے پر عذاب نہیں ہوگا یہ سنتِ غیر مواقعدہ کے مقابل ہے خلافِ اولا وہ ہے کہ اس کو چھوڑ دینا بہتر تھا لیکن اگر کر دیا تو کچھ مزائقہ نہیں یہ مستحق کے مقابل ہے نماز